شروع اللہ کا ناپ لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رہنگ والا ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ یہ نہیں حیال کرتے کہ اٹھائی بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نام سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بات کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقینات دوزخ میں جا دا ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو نکوکاروں کے اعمال نامیں اللی یین میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ اللی یین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھی ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سربہ موہر لائی جائے گی جس کی موہر مش کی ہوگی تو نعمتوں کے لیے ریز کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کو ریز کریں اور اس میں آپ ہی تسلیم کی امیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حکارت سے اشارہ کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اختراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا